نیشن نیوز نامہ چوری کا الزام لگا دیا گیا اور اس پہ تشدد کیا گیا آج ہم پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس جو یہاں کے یونین کے عدد دوران ہیں ان سے بھی بات کریں گے اور آمر مسیح سے بھی بات کریں گے کہ یہ سارا واقعہ کیسے ہوا اور اس کے اوپر الزام کیوں آئید کیا گیا تو آئیے ناظرین آمر مسیح اور یونین کے عدد دوران سے بات کرتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہے پنجاب یونیورسٹی کے سینٹری ورکر آمر مسیح اور چند روز قبل اس پہ ظالمانہ تشدد کیا گیا اس پہ الزام آئید تھا کہ اس نے چوری کی ہے لیکن چوری تو الگ ثابت کرنا یا ثابت ہوئی ہے یہ تو بات کی بات ہے لیکن اس پہ جو ظالمانہ تشدد ہوا ہے اس کے جسم پہ نشان پڑے ہیں وہ کس قانون کے تحت اس پہ تشدد کیا گیا آئیے اس سے باب کرتے ہیں کہ یہ سارا وقوع کیوں اور کیسے ہوا ہے آمر ذرا ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ کس دن آپ کے ساتھ یہ وقوع ہوا اور یہ الزام آپ پہ کیوں آئید کیا گیا سر میں اپنے کام سے نکر رہا تھا حسن نمبر نائن سے ٹھیک ہے تو میں نے بھی کوئی چوری بھی نہیں کی ٹھیک ہے تو میرے پہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ نے یہ چوری کی ہے تم یہ بیان کرو کہ یہ تُو نے چوری کی ہے میں نے کہا سر میں نے کوئی چوری نہیں کی اور یہ مجھے اٹھا کے لے گئے ہیں کون اٹھا کے لے گئے ہیں گارڈز گارڈز کے نام پہران اور ایک کا نام ہے بیل اٹھا انہوں نے پھر مجھے بہت ویسی ہاؤس کے مارا مجھے لے جا کے بہت زیادہ اٹھا کے آپ کو کہاں لگے تھے ویسی ہاؤس ویسی ہاؤس میں لگے تھے ویسی کو پتا تھا اس کے بارے میں ویسی ہاؤس کے پاس ہی کی ٹوٹ سے سیلپن ہے جی سر ویسی کے علم میں یہ ساری بات کہ آپ پہ یہ تشدد کیا گیا ہے جی سر اسے پتا ہے سر جس وقت تشدد ہو رہا تھا اس وقت تو اس کو پتا تھا اس ٹائم اس کو نہیں پتا تھا پھر کیا ہو پھر یہ انہوں نے مجھے بہت زیادہ مارا پھر اس نے انہوں نے اور ایک آگز پہ مجھے سے سین کروائے انہوں نے مجھے کہتے ہیں آپ موہ دو یہ کر وہ کر اپنی شیرڈ پہن انہوں نے مجھے سیدھا پدرہ کیا ہے پھر انہوں نے کہا کہ تم اب نہ چلے جاؤ انہوں نے گاڑ بھی رکھ لی شناکتی کار دی میں نے ان کو بتایا بھی ہے کہ میں ملازم ہوں مجھ پہ نہ مارو نہ مارو انہوں نے بہت زیادہ مارا ڈنٹو کے ساتھ اور لوئے کے راد تھے انہوں کے ساتھ تو کس کے کہنے پہ مارا کرنل بیعت اس کا نام ہے ریٹائر ہے انہوں نے نہ مجھے مارا تو پھر کیا ہوا پھر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا جب میری بری حالت ہو گئی بیوہش ہو گیا پھر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا کہ اب تم جاؤ تو چوری کا کیا الزام لگا رہے تھے کیا چوری کیا وہ ایک ڈبا تھا کوئی لوئے کا تو وہ کہہ رہے آپ نے یہ نہ کہیں سے نہ اتارا میں نے کہا سر مہینے نہیں اتارا تو آپ نے پھر قانونی کاروائی کی سر یہ تو ہمارے چوری صاحب ہیں ان کی میربانی ہے پہ جو میرے ساتھ میری سپورٹ کر رہے ہیں کہ میں ان کا شکریہ دا بھی کرتا ہوں دل سے کرتا ہوں اور مجھ پہ ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہو گیا ہے مجھے پولس کے حوالے کر دیتے مجھے گولی مار دیتے مگر جو انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے ایسے ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا ٹھیک ہے ناظرین آپ نے آمن وسیل کی بات سنی کہ اس کا کہنا ہے کہ میرے پہ ظالمانہ تشدد کیا گیا ہے اور مجھ سے پہ جو چوری کا الزام آئد کیا گیا ہے وہ میں نے چوری بھی نہیں کی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ پنجاب یونیورسٹری نیو کیمپس یونین کے جو صدر ہیں چودری بشارت صاحب ان سے بات کرتے ہیں انہوں نے بہت سپورٹ کی ہے اس معاملے پہ انہوں نے بقیدہ اتجاج بھی کیا ہے کہ سینٹری ورکر کے ساتھ یہ ناانصافی ہوئی ہے زیادتی ہوئی ہے اس پہ یہ تشدد نہیں کرنا چاہیے تھا اگر اس نے کوئی یہ گلتی کی بھی ہے تو اس کو قانونی طور پہ سزا ملنی چاہیے تھے آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ اب تک کرنٹ پوزیشن کیا ہے اور کیا کاروائی انہوں نے عمل میں لائی ہے جی چوئی صاحب آپ نے آمر مسیح کے ساتھ بڑے ہمدردانہ ساری اس کی ہیلپ بھی کی ہے اور پولیس میں اپلیکشن گئی ہے لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ابھی تک ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی اس کی کیا وجہ ہے عزباللہ امیل شاید والرعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جی اسی ساڑی ملازم پنجابی نورسی جی عباد اٹھائیے میڈیا دے میں شکریہ گزارہ ترڑا آمر مسیح نے کوئی چوری نہیں کی یہ بید اللہ کے گھنڈے ہیں چند ہیں سارے نہیں ہیں سکوٹی گاڈ چند گھنڈے انہوں نے پالے ہوئے ہیں کرنا نہ بید ریٹائر ہے یہ اور اس نے بری طرح اس کو مارا ہے مارنے کے بعد یہ اسے بے میں کیا بتاؤں میں بھرانہ کر دیا بھرانہ کر کے مارا ہے اس کے چھوٹے بشاہ جگہ پر بھی انہوں نے مارے ہیں تھوٹے مارے ہیں اس کے بعد ہم تھانے کے ہیں تھانے کے ہیں تھانے والوں نے ماری باز نہیں سنی انہوں نے کہا جی سب سے پہلے یہ جو مسیح لکھا ہوئے نا یہ یہ پہلے عمر خالی لکھا ہو یہ نہیں ہوگا یہ عمر مسیح لکھا جائے گا اس کو اوپر ٹھیک ہے پھر میں نے درخواست جمع کرائی پھر گئے ہیں میڈیکل کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ میڈیکل پرانہ ہے آپ دالہ سے جائیں پھر دالہ سے ہم جاتن عملے گئے ہیں پھر میڈیکل ہوئے ہیں آج دس دن ہوئے ہیں میڈیکل آئے ہوئے ہیں مسیح لکھا ٹھونڈ تھانے یہ ایس ایچو اور ایس پی یہ یونیسٹری جو کرنر بیعت اس کی سیڑ لے رہے ہیں ٹھیک ہے اور پرچہ درج نہیں کرا رہا آج دس دن ہوئے ہیں میڈیکل آئے ہوئے کو اور لیکن ابھی تک آج ہم میں نے ایک دخواست سی سی پہ بھیجی ہے کہ یہ مارا پرچہ درج نہیں کرا رہا اور آج دس دن ہوئے ہیں اور ایک دن پہلے اتجاج بھی کیا ہے ہم دوبارہ انشاءاللہ ایک آدم نے یہ پرچہ کر دیں نہیں درج کرتے ہیں تو دوبارہ انشاءاللہ اڈتال کی کال دیں گے اور اتجاج کی کال دیں گے جو یہ ریٹائر کردن صاحبہ ہیں انہوں نے جو عمر مسیح پہ تشدد کیا ہے کیا ان کی طرح سے بھی کوئی کاروائی آپ کے خلاف ہوئی ہے اس کے خلاف کہ جی چھوڑی کی ہے تو یہ تو اگر اس نے چھوڑی کی ہے مجھے پتہ اس نے نہیں کی ہے اگر اس نے کی ہے اگر کہتے ہیں یہ کی ہے تو پہلے سب سے پہلے مہارا ریجو سار صاحب موجود ہے انہیں کہتے ہیں کہ اس کے خلاف کاروائی کریں اس کی نقواری ہی ہوتی میکمانہ کاروائی ہی ہوتی یا یہ نہیں کر سکتے تو مطلقہ تھانے کو دیتے کہ اس نے یہ کام کی ہے یہ تھانے والے بیدولہ کرتا ہے اس نے جنوشٹری کے اندر ٹارچر سیل بنایا ہوا ہے یہ ویسے بھی دکانداروں سے دوسرے لوگوں سے سب منتلی لیتا ہے وہ جو ڈیلی ویجز اور گاڑ تھے انہیں تقریب ہر گاڑ سے چار زار منتلی بھی لیتا ہے اچھا وی سی صاحب نے اس پر کیا ایکشن لیا ہے وی سی صاحب نے ابھی تک کوئی رابطہ نہیں کیا آپ سے کوئی رابطہ نہیں کیا ان تک یہ سارا میں لفاظ ایسے دہار ہی کرنا چاہتا ہے کوئی میڈیا ہے لیکن اتنی بھیس ہے کہ اس نے آج تک میرے سے یہ عمر سے رابطہ نہیں کیا یہ میں میں اتجاج جب اتجاج کی بات بلند کرتا ہوں کہ یہ وائس چانسل ہے یہ یونسٹری کا مائی باپ ہے اور جو جسار صاحب ہے ابھی تک میرے سے جو یونسٹری کا پریزنٹ ہے اور عمر رہا ہے مسیح اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا اور جو ایس پی ہے ایس ایچ ہوئا ہے وہ بھی بالکل پرچہ درج نہیں کر رہے مارا میڈیکل آیا ہوا ہے اور اس کی یہ غواب کا پرچہ بھی بنتا ہے کہ نو نمبر آسٹر سے اٹھا کے جہاں اس سٹارچر سیل پر بنا ہوا ہے ادھر اٹھا کے آئے یہ غواب کا پرچہ بھی بنتا ہے اور چار گھنٹیں انہیں صرف جہاں بھی رکھا ہے یہ دو دفعہ تو ویسے بنتی ہیں پہلے یہ دو دفعہ لگائیں اس کے پاس میڈیکل کی دفعہ لگائیں تو یہ ٹورچر سیل بنانے کا مقصد کیا ہے ان کا یہ یہ گنڈا بنا ہوئے چار سیل یہ ساتھ سال دے در بنا ہوئے یہ بزنس کوئی نہیں کہتا ہے میرا بزنس ہے لیکن اس کا بینڈ کورٹ دیکھو تو کروڑو روپے ہے اس کے بینک میں جمع ہے ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب یونیورسٹی یہاں کی جو یونین ہے جنرل سیکٹری طیب اجازت ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں جی سر آپ نے چوری صاحب کی بھی بات سنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی اتفاق سے آمر کو انصاف ملے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے تو آپ کے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری آواز پر لبیک کہا میرے پاس یہ آمر مسیح بیٹھے ہوئے ہیں یہ مجنسٹی کے ملازم ہیں اور اپنے بچوں کا رسک علال کمانے کے لیے پنجابی انصیح میں ان کی ملازمت ہے یہ پنجابی انصیح کے اندر جو لوگ گن ڈالتے ہیں اس کی صفائی پر ان کی ڈیوٹی ہے ہمارے مذہب کے اندر بھی یہ بات شامل ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے اور مسیح برادری کے جو صفائی کا کام ہے وہ اولین ترجیحات کے اندر ہوتا ہے ان لوگوں وہ ہمارے سکورٹی افیسر نے تشہدد کا نشانہ بنایا ہے جو پنجابی انصیح کے اندر صفائی پر ڈیوٹی معمور ہے صفائی اور سترائی انصیح کے اندر ان کی ڈیوٹی یہی ہے کہ اس کو صاف رکھنا ہے اور وہ صفائی نصف ایمان بھی ہے اس پر اتنا تشہدد کیا گیا کہ یہ چلنے پھرنے سے کاثر رہا وہاں سے دو سکورٹی گارڈز کو اٹھاتے ہیں اور اپنے ٹارچر سلس کے اندر جو مخصوص انہوں نے جگہ بنایا ہے وہاں پر لے کے جا کر اس پر تشہدد کا نشانہ بناتے ہیں یہ بچارہ اپنے بچوں کے لیے روزی کمانے کے لیے یہاں سے یہاں پر آتا ہے اور واپس جو ہے یہ اپنی اپنی ٹانگوں پر چل پھر کے نہیں جا سکا بے شک چلیں اس پر بھائی یہ الزام آئید ہے کہ اس نے چوری کی ہے اگر چوری کی ہے تو اس کا پراپر چینل یونسٹری کے پاس میکمانہ انکوری کا حق ہوتا ہے کہ یونسٹری کہ کوئی ذابطہ اختیار نہیں ہے یہاں پر جو اٹھتا ہے غریب پر تشہدد کرتا ہے میں اس موقع پر میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے یونین کے صدر کا چودری بشارت صاحب کا کہ وہ وہاں ایک مسیح بن کر آئے اپنے غریب ملازم پر دادرسی کی ہم انشاءاللہ العزیز اس پر ہونے والا جو تشہدد ہے اس کا انشاءاللہ العزیز ہم اس کا انجام پنجھائیں گے لوگوں کو انشاءاللہ اور جو اس پر تشہدد ہوا ہے میں سمجھتا ہوں میں اس کی کنڈیمٹ کرتا ہوں اس کی مضمت کرتا ہوں پوری اسوسییشن جہاں موجود ہے اس کی مضمت کرتی ہے کہ پراپر چینل اس کی انکوری ہونی چاہیے تھی نہ کہ ان کو خود اختیار ہوتا کہ یہ اپنا فیصلہ خود ہی کرتے اور خود ہی اس آپ نے جو ہے اس بیچارے کو زخموں کو بیتاب کر دیا چوئی صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ٹوٹسے سیل انہوں نے کھولا ہے آپ اس کے خلاف کیوں نہیں کوئی ایکشن لیتے اس کو بند کروائیں یہ آج تو عمر مسیح کے ساتھ ہوا ہے کل اور کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے یہ بقیدہ میں نے ٹرچر سیل کا لے کے دے دی ہے وائش چانسل کو اگر یہ اگر وائش چانسل صاحب بقیدہ نکوری اس کے خلاف نہیں کرتے کرنر کے خلاف بیعد کے خلاف تو پھر انشاءاللہ بارپور اتجاج ہوگا اور یہ جو ٹرچر سیل کا بنایا انہوں نے بیعد نے یہ انشاءاللہ خود ختم کریں گے انشاءاللہ جی بہت شکریہ آپ کا ناظرین آپ نے یونین کے عدد دران کی بھی گفتگو سنی اور عمر مسیح کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا وہ بھی آپ نے سنا اب بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں انصاف لینا کتنا مشکل ہو گیا ہے یہاں پہ جو یونین کے عدد دران ہے آپ وہ دیکھیں کہ اپنے مزدور کا ساتھ دے رہے ہیں اس ورکر کا ساتھ دے رہے ہیں جو یہاں پہ اپنے بچوں کا رزق کمانے آتا ہے اب اس ریٹائر کرنا صاحب کے بارے میں بھی آپ نے سنا کہ انہوں نے یہاں پہ ایک ٹورچر سیل بنایا ہوا ہے یہ تو حکومت وقت کا کام ہے کہ اس پہ نظرسانی کرے اور اس طرح کے ظلم و ستم جو آج عمر مسیح کے ساتھ ہوا ہے کل کسی اور کے ساتھ بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی مجھے اور میرے کیمرمن تارک پیارا کو اجازت دیجئے خدا حافظ